اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم امید ہے آپ خیریت سے ہوں گے آج ہمارا ٹاپک ہے ٹائم منیجمنٹ ہم سائیکولوجی میں سائیکولوجیکل سٹڈی میں بنیادی طور پر ہمارا تعلق بیہیوئر کے سٹڈی سے ہیں سائیکولوجیک کی سٹڈی سے ہیں منٹل سٹیٹ سے ہیں منٹل دیفرن کنڈیشن سے ہیں دماغ کے مطلیف سٹیپس کے حوالے سے ہم بات کرتے ہیں دماغ کے دیفرن پوزیشن پہ ہم بات کرتے ہیں مطلیف آسپیکٹس کے حوالے سے بات کرتے ہیں تو ان میں بہت ساری سائیکولوجیکل نارمل پوزیشن بھی ہے اور ابنارمیلٹیز آتی ہے دو مطلیف چیزیں ہوتی ہیں کبھی ہمیں نارمل سیچویشن کا سامنے کرنا پڑتا ہے اور کبھی ہم ابنارمل سیچویشن کا ہمیں سامنے کرنا پڑتا ہے تو نارمل اور ابنارمل دونوں چیزیں موجود ہیں اور جب ہم ابنارمل سیچویشن کا ہمیں سامنے کرنا پڑے جب ہم سٹریس ٹینشن ابنارمیلٹی کے شکار ہو جب ہمارے پاس کوئی وے نہ ہو جب ہمارے پاس کوئی راستہ نہ ہو جب ہمارے سامنے کوئی روشن نہ ہو جب ہمارے چلنے کے لئے ہمیں گائیڈ لائن نہ ہو اور ہم بالکل بلائنڈ ایک محول کے اندر بند ہوتے ہیں اور ہمیں یہ پتہ نہیں چل رہا ہوتا ہے کہ اب یہاں سے ہم کس طرح نکلے کس ڈائریکشن میں باگی کہاں کلے تو ہم سائکولوجیکل ابنار میلیٹریز ٹینشن ٹراما شکرات ہوتے ہیں اب ان کمام کنڈیشن میں جو امپارٹنٹ چیز ہے اور ٹائم منیجمنٹ ہے آپ نے اپنے ٹائم کو منیجز کرنا ہے اگر آپ پراپرلی ٹائم منیجمنٹ کر سکتے ہیں اگر آپ پراپرلی ٹائم کو منیجز کر سکتے ہیں تو آپ سٹریس ٹینشن اور آل سائکولوجیکل ابنار میلیٹی سائکولوجیکل فرابلم سائکولوجیکل ایشو سے اپنے آپ کو نکال سکتے ہیں اگر آپ انکر نہیں کر سکتے ہیں تو پھر آپ سائکولوجیکل ایشو سے کبھی نہیں ہی باہر نہیں کر سکتے ہیں تو ہمیشہ کے لیے آپ سیکھولوجیکل فرابلم آپ سیکھولوجیکل ایسیو تینشن سٹرس کی کنڈیشن میں رہا ہوگے اب فائصد ہے آپ کے ہاتھ میں اگر آپ نکلنے چاہتے ہیں تو you should and must go for the time management کے لیے جائے time management بنیادی طرح پر the management of time ہے time کو منیج کرنا past present future آپ نے منیج کرنی ہے آپ نے یہ دیکھنا ہے کہ how to work how to coordinate how to adjust myself with the situation situation کے ساتھ کس طرح میری adjustment کرنی ہے کس طریقے سے میں situation میں رہنا ہے کس طریقے سے situation کے ساتھ چلنا ہے that is time management کیونکہ ہم جس setup میں ہوتے ہیں تو ہم نے ہی چلنا ہوتا ہے ہم نے ہی time کے ساتھ adjust ہونا ہے ہم نے time کے ساتھ چلنا ہے ہم نے time کے ساتھ اپنا آپ کو اپنی گاڑی کو آگے دیکھلنا ہے ہم نے time کے ساتھ ہم نے ہی رہنا ہے time management اس کو کہتے ہیں first of all let make a list آپ ایک list بنائیں اور بقایہ طرح پر ہر چیز کی priority لکھ لیں بعض چیزیں بہت urgent ہوتی ہیں بعض چیزیں جو ہوتی ہیں اور اپنی urgency نہیں ہوتی ہیں تو ہر چیز کے بارے میں آپ پہلے سے ایک list بنائیں پہلے سے بقایہ طرح پر ان کی priority کے لحاظ سے ان کو categorize کر دیں category بنائیں کہ یہ کام آج کرنا ہے یہ نہیں کرنا ہے یہ فلاہ دن کرنا ہے یہ فلاہ time پہ تو first of all make a list important ہے must be done پھر what must be done or what must not be done majority cases میں ہمارے پاس بہت ساری پریادی چیز ہوتی ہے ہر ہفتے جب ہفتہ اتوار کو چھوٹی ہوتی ہے بندہ free ہوتا ہے بہت ساری چیزیں ہماری مائن میں آتی ہیں ہم دیکھتے ہیں یہ بھی کریں گے اور بھی کریں گے لیکن ہفتے کے اندر کیونکہ ہم list نہیں بنا سکتے ہم properly time manage نہیں کر سکتے ہفتہ گزر جاتا ہے پھر دیکھتے ہو کریں گے میں حد موزشتہ اٹھ سالوں سے اٹھ سالوں سے یہ ہے کہ میں ایک ویب سائٹ بناوں گا نہیں بنا پا جب بھی free ہوتا ہوں تو بس ایک motivation قسم کی ملتی ہے کہ ایک ویب سائٹ بناوں گا لرنگ کے حوالے سے پہر اس کے بعد دوبارہ پہر اس کے بعد دوبارہ کبھی بھی نہیں بنا سکا کیونکہ میں نے ابھی تک priority کو میں سامنے ہی نہیں رہا اور میں ہم priority ہونے چاہیے کہ what should must or less priority first priority پہ کون سے کام ہے بقاعدہ less بنا کے بقاعدہ کاغس پہ لے کے اور پھر ہم نے جانا ہے کہ منڈے سے میں یہ جب بھی منڈے کے صبح سورج نکلے گا میں گھر سے نکلوں گا تو یہ کام یہ یہ کام ہے جو کہ میں نے Friday تک کرنی ہے اور پھر ان کی priority کرنی ہے پھر کو سامنے ایک معذیمات بھی لگنی ہے کہ یہ کام ہو گیا یہ اس کا یہ stretch ہے یہ stretch پہ اگر ہم فیڈبیک نہیں لیتے ہیں اگر ہم properly ایک کام شروع کرتے ہیں درمیان میں ہم خود سے inactive ہو جاتے ہیں تو کوئی بندہ ہمارا کہنی ہی رکھے گا اگر ہم اپلائی کرتے ہیں جاب کے لیے اور پھر چوڑ دیتے ہیں تو کوئی بندہ خود آکے تو نہیں بتائے گا ہمیں ہمیں جانا ہے ہمیں ان سے پوچھنا ہے ہمیں بار بار ان کو contact کرنا ہے بار بار ان کے پاس جانا ہے بار بار ان کو تنگ کرنا ہے بار بار ان کو اس بات پر امادہ کرنا ہے کہ ہم آپ کے لیے مناسب بندہ ہے ہمیں لے لو ہماری وجہ سے آپ کی organization میں ترقی ہو سکتی ہماری وجہ سے آپ کی organization کا یہ بھی ہو سکتا ہے وہ بھی ہو سکتا ہے تو یہ ہم ہے جس کے ہم نے جانا ہے اور ہم نے ان کو motivation دیلانی ہے ہم نے ان دوگوں کو motivate کرنا ہے ہم نے ان کو اس بات پر امادہ کرنا ہے کہ یہ کام آپ نے کرنا ہے ٹھیک ہے اب what should be learn what is must and what should be done in the coming days مثال کے طرح پر اگر ہم ہفتے اتواز کو decide کرتے ہیں کہ اس ہفتہ میں نے philosophy پڑھنی ہے philosophy کی notes تیار کرنی ہے philosophy لیکچر سننی ہے تو بقائد طور پر categorization کر لیں بقائد طور پر time manage کر لیں بقائد طور پر schedule بنائیں اور پھر properly start بھی لے لیں properly start کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ جب آپ کا آپ کے days start ہو جائیں جب starting ہو جائیں تو properly پھر آپ اس کے اوپاس چال پڑھیں properly بقائد طور پر آپ اس کو چلائیں start لے لیا برزی چل پڑے اور پھر ہر دن وقت کے مطابق آپ کرتے جائیں what to would you like to do اور آپ کیا چاہتے ہو پھر بعد اس میں ایک مسئلہ یہ بھی ہوتا ہے کہ majority of the people جو ہیں وہ ایک چیز چاہتے ہیں لیکن او چیز ان کے جو choice کے مطابق ہوتی ہیں یا جو جس میں اس کے انٹرس ہوتی او چیز ان کو ملتی نہیں ہے تو therefore اس کے اندر جو انرجی شکار بھی ہوتی ہے پھر اس کے بعد cut out time wasting اب time wasting کو cut off کرنا مثال کی طرح پر آپ پیکچر میں دیکھ رہے ہیں بندہ کمپیوٹر کے سامنے سسٹم کے سامنے بیٹھا ہے تو اگر ہم سوشل میڈیا پہ بیٹھ جائیں تو بہت سارا ہمارا وقت سوشل میڈیا کے نظر ہو جاتا ہے بہت سارا وقت ضائع ہو جاتا ہے اگر ہم سوشل میڈیا میں پچھلے جائے انٹرنیٹ پہ تو ان relevant چیزوں میں ہم ایک چیز کو دیکھیں گے کوکنیٹ وارکنگ ہے اس سے related دو تین اور چیزیں اس کو دیکھیں گے اس طرح چل سار کے پانچ پانچ چیچے گھنٹے زیادہ ہوتے ہیں اور یہ ایک علمیہ ہیں اور ایک بہت تکلیبی حالے تو ہم نے wasting of time کو cut کرنا ہے پھر اس کے بعد learn to drop unimportant activities کو drop کرنا ہے پھر آپ نے جو unimportant ہے ان کو drop کر لو یعنی اس کے priority first second third پہ کر لو لیکن یہ کرنا ہے کہ میں first کروں گا تو اس کے بعد second priority آئیگی second کروں گا تو third priority آئیگی یہ priority یزیشن must ہے یعنی چیزوں کی priority level پہ ان کو arrange کرنا ان کو organize کرنا یہ must ہے تک پہلے سے آپ کے سامنے each end everything clear first ہوگا یا second ہوگا یا third ہوگا تاکہ پہلے سے آپ کے سامنے ہاتھ چیز clearly and visibly describe ہو تو یہ چیزیں بہت ضروری ہے پھر اس کے بعد say no odd delete sometime یہ ہوتا ہے کہ جو چیزیں آپ کے مطابق تو delete کرو یا اس کو کہ لو کہ بس نہیں میں نہیں کرنا چاہتا ہوں یا اس بنا رہا ہوتا ہے finally وہ پکار کے اوپر چڑھ کے جنڈر لٹکاتا ہے finally اس کو خامیابی ملتی تو آپ اگر daily basis پہ ڈے کو آپ organize کرتے ہو plan کرتے ہو set اپنے goals سامنے set کرتے ہو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہم ہماری سامنے goal نہیں ہماری goal کوئی بھی نہیں ہے کوئی specification بھی نہیں ہے goal یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ اچھی salary ملے اور اچھی salary css اگر کل کوئی بند ہے کہ دیکھو جی آپ artificial intelligence courses ہیں 6 مہینے artificial intelligence course course کر کے آپ 6 لاکھ مہینے کما سکتے ہو آپ کی سٹینڈر ہے وہاں لوگ باغ جائیں گے باغ دوڑ دوڑ یہ نہیں دیکھیں گے کہ artificial intelligence کے بارے میں مجھے کچھ knows in how ہے کیا میں قابل بھی ہوں گا کیا میں چھلا بھی پاؤ گا کیا میں اس کو کھل بھی سکھوں گا نہیں بس css بھی دڑڑ لوگ آرہ ہوتی تو بیجاروٹی بکرز بھی نو گورز گورز یہ کہ آپ چاہتے ہیں سرویس آف یومینیٹی سرویس آف یومینیٹی سی ایس پی ایمیس میں نہیں سرویس آف یومینیٹی ڈاکٹر بننے میں نہیں آپ سوشل سائنس ٹیز بھی بن سکتے آپ ٹیچر بھی بن سکتے آپ سوشل لیے بہت تور ایک مزدور بہت لیبر آپ کام کر سکتے ہو آپ سفائی کام کر سکتے ہو آپ اس طرح کے ٹاسک لے سکتے ہو جس کے وجہ سے اس موقع شریعے میں سوسائیٹی کے اندر آجائے لوگ آپ کو دیکھ آپ سے ایمپریشن لے لوگ آپ کی لائیف سے لوگ آپ چیز کمیابی کہتے تو ایچیومنٹ گول آپ کی پاس ہونی چاہیے دونٹ ویس ٹائم میکنگ ایچیوز فار نا ڈوئن سمتنگ یہ ایچیوز نا بناؤ یار بیزی نہیں تھا دنیا میں کوئی بھی بندہ فری نہیں دنیا میں کوئی بندہ بیزی نہیں ہے یہ غلط کنسپٹ ہے کہ میں ہو جائے اگر آج بھی آپ نکلے اور آپ یہ کوشش کر لیں کہ میں نے جانا ہے میں نے آگے بڑھنا ہے میں نے سیکھنی چیزوں کو تو آپ سکسس ہے آپ کمیابی حاصل کرو گے لیکن اگر آپ یہ سوچ کے آج نہیں کل کروں گا کل نہیں پاس کروں گا پاس نہیں درسک کروں سٹرگل ہارڈ محنت آپ کرنے چاہیے کیونکہ آپ محنن نہیں کر سکتے آپ ایکس میں وقت لگاؤ گے آج تو یہ ہوا آج وہ ہوا پھر اس کے بعد آپ پڑھنا ہے جو فرابلم شیئر این فرابلم ڈیویلیپ سپورٹ نیویرک تو فرینڈ کولیگز کلیگز ٹاک کرنی ہے چاہیے دوستوں کا گروپ ہو چاہیے آپ کے کولیگز ہو جس کے ذریعے سے آپ اپنے سٹریس فول کرنیشن میں ان کے ساتھ شیئر کریں بات کو شیئر کر سکے رائٹنگ ڈائیوی آنوٹ می ہیلیز فیلنگ بر ڈونٹ ری ری وٹ ہیز بین ری اپ آپ ڈائیوی بھی لیکن ڈائیوی میں جو کچھ آپ نے لکھا ہے اس کو دوبارہ رائٹنگ کی کوئی ضرورت نہیں ہے ایسا نہ ہو کہ دوبارہ آپ لکھ لے اور پھر بندہ آپ پارشانی کا سامنے بھی کرنا پڑے اور پھر آپ یہ بھی کرنا پڑے کہ یہ می نے کیا لے کرتا کیا میرے ساتھ ہوا تھا ایک دفعہ لکھو پھر اس کو چھوڑ دو چونکہ دوبارہ لکھو گئے تو سٹریس آور بھی بڑھے گی پھر اس کے بعد جو جو یہ ہے آپ کی جو ایک اندر کی جو صلحیت اللہ نے آپ کو دی ہے آپ کو ٹیکنکل ٹی دی ہے جو آپ کو ایکسپرٹی دی ہے اپلائیز اٹھ ہوم اینڈ وک مسکولر ٹینشن امپریس بریتنگ امپروف اپنی بریتنگ کو بڑھاؤ اور پھر اس کے بعد آپ یہ کر لے بارڈی نیچرل آپ ہمیشہ اپنے آپ کی جو بلڈ ہے بلڈ کو فریش رکھنے کے لیے بلڈ سرکولیشن کو امپروف کرنے کے لیے بلڈ سرکولیشن کی امپورمنٹ کے لیے ہمیشہ سے کوشش کر لو کہ آپ کی بارڈی کی اوپر نیگیٹیو انفیکٹ ہے اور کم پڑے پازیٹیو ایفیکٹ پازیٹیو ایفیکٹ جو ہے اور موت پڑے تو اس کے لیے بنیادی تطور پر آپ کو بہت جیدہ محنت کرنے پڑتی ہے اس کے لیے آپ کو بہت جیدہ کام کرنا پڑے گا اس کے لیے آپ کو چاہیئے کہ آپ اپنے اوپر انویسٹ کریں آپ اپنے مختلف جو سکلز جو اللہ نے آپ کو آتا ہی جو گرانٹر دیو اسے اپنے آپ کو چلا پھر اس کے بعد کیا ہے ٹک ٹائم آؤٹ ڈائیوزن آر ڈس ٹریکشن ٹک ٹائم گیٹ آوے فرم ٹھنگ دیٹ اور ڈزنٹ سال نو فرابلم پھر آپ ان چیزوں سے جو آپ کے لیے تکلیف دے ہو جس کے وجہ سے آپ کے مائنڈ کو تکلیف پہنچ جس کے وجہ سے آپ کے مائنڈ میں اس سے دور جانا ہے پھر اس کے بعد آپ تینک لاجیکل ہونی چاہیے چینج لائف سٹائل جو آپ کچھ کار رہے ہیں سموکنگ الکوحل وغیرے کو ختم کرو ایکسر سائز شروع کرو سلیپنگ شروع کرو اس کے بعد ریلکسیشن اور جو جس کو عام طور پر یہ سمجھتے ہیں کہ ریلکس ہونا اور اس کے بعد آپ اپنے آپ کو ایک لیکشوری سٹائل اپنا چاہتے ہو اس چیزوں کو زیادہ فیسیلیٹی مت زیادہ لائف کو اس انداز پہ لے آو کے کم اس کم پہ پہ تکلیف کے ٹائم پہ پہ بھی برداشت کرو تو اس لائف سٹائل کو چینج کرو ہلیٹ 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 ہمیشہ استعمال کرو سالٹ کا لیول کم سے کم رکھو شگر لیول کم سے کم رکھو اور ہلیٹ ایٹنگ ہیبیٹ ہلیٹ بھی ہلیٹ ہیٹنگ ہیبیٹ ہو تاکہ آپ جب کانا کار رہے ہو تو آپ کا جو ہیبیٹ ہے ہیلی ہو ایسا نا بعض وقت ہم دیکھتے ہیں جنور جپٹ پڑتے ہیں بعض وقت ہم دیکھتے ہیں لوگ جب کار کار رہے ہوتے ہیں جب کار کار ٹائم ہوتا ہے تو تیزی تیزی کے ساتھ نوالے بنا کے پینک ریجسر کے مشین ہے اور آپ ان کے اندر پینکتے اور مشین بیچارے نے اس کو کرنا ہے پھر اس کے بعد بیٹھنے کا طریقہ جو مناسب طریقہ ہے اور زمین پہ بیٹھنا ہے جو اسلامی روایات بھی ہے جو اسلامی حضر پاک سننا بھی ہے اور دوسری بات یہ ہے کہ جب بیٹھ جاتے ہیں اور پھر اس کے وجہ سے آپ کی جو تمام بیٹھنے کے بعد اور تمام جو ہیں ان کی ایک 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 پہ آتے تو آپ جو بھی کھانا کھاتے ہیں تو ان کی ڈائیشن جو پاس بل ہو سکتی تو کوئی انفیکشن وغیرہ کا حطرہ بھی نہیں ہوتا ہے پھر اس کے بعد سموکنگ ان خدم کر کے دوسرے کوش ہوتے ہیں اور اتنی زیادہ الودگی اور سموکنگ کر رہے ہوتے ہیں اور ہوا نکالتے ہیں کہ باہر کے دوسرے لوگ یہ پر سیوک کرتے شاید یہاں پہ کوئی بٹی کوئی انگرن کی فکٹری ہے کوئی اتنی زیادہ استعمال کرنے کی کوئی ضرورت نہیں اس کو آپ منیمائز کر لے اس کے لئے الکول جو پرادکٹ ہے ان کا استعمال بھی کم کرو تاکہ آپ کو زیادہ اسے سیٹیسفائید نہ کرو یہ حترناک چیزیں ہیں پھر اس کے بعد جو بینیفٹ آف ایکسرسائز ایوز اپ ایکسرسائز انرجی ریلیز بائی دا فائٹ ان فائٹ رییکشن ایکسرسائز بہت زیادہ کرو پھر اس کے بعد اپنی بلیڈ سرکولیشن کو ایمپروف کر لو اور بلیڈ سرکولیشن ایمپرومنٹ کے لیے جو چیز ضروری ہے یا جس چیز کی بہت اہمیت ہے ایکسرسائز کرو جب آپ ایکسرسائز کرو گے تو ایکسرسائز سے آپ کی جو بلیڈ لیول ہوگی اور بلیڈ کی سرکولیشن بھی سپیڈ اپ ہوگی اور آپ کے باڈی کے لیے جو آپ کی انرزی چاہیے اور پراپل ملے گی اور آپ کے باڈی کے اندر سٹریس کے وجہ سے جو دسٹرکشن ہوئی ہے وہ بھی اندر کنٹرول ہو جائے گی پھر اس کے بعد لور بلیڈ پریشر پھر اس کے بعد کلیر دا مائنڈ آف جو تاؤٹس آپ کے دماغ کو ہمیشہ آپ کے دماغ پر پڑی ہوتی ہے جو آپ کی دماغ کو ہر وقت میوسی پیلاتی ہے جو میوسی پیلائے یا او تاؤٹس جو آپ کے بائنڈ کے اندر نیگٹیو پروپوگیشن کر لیں یا او تاؤٹس جو آپ کے بائنڈ کے اندر نیگٹیو فیلنگ کو پیلائے کریں ان تاؤٹس سے اپنے آپ کو دور رکھیں کیونکہ یہ تاؤٹس خطرناک ہیں ان تاؤٹس کے وجہ سے آپ کی بائنڈ پر آپ کے مائنڈ کے اندر بہت زیادہ نیگٹیو فیلنگ ہوتی کوشش کر لیں کہ آپ کے پاس رائٹنگ سکل ہیں تو مختلف احبارات میں پبلش کرو سوشل میڈیا پر پلاو لوگوں میں بڑھ جائے گی لوگ آپ دیکھیں گے لوگ آپ سے امپریس ہوں گے پھر اس کے بعد مختلف ٹائم پر آپ لیکچر میں پارٹیسیپیشن کر سکتے سیمینارز میں کر سکتے ہو مختلف اگرڈیمیا لوگوں سے مل سکتے ہو ان کے ساتھ مختلف پروگرام میں شرکت کر سکتے تو اس طرح آپ کی جو پرسنل امیج ہوگی یہ اچھی ہو جائے گی یہ بڑھ جائے گی اپنے آپ کے بارے میں ہمیشہ بہتر سوچو اپنے بارے میں ہمیشہ پازیٹیو دماغ سے نکال پازیٹیو سوچو پازیٹیو جو بہت ضروری ہے آپ کے لئے پھر انکریز سوشل کنٹیکٹ 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 سکتے ہو تو اتنی زیادہ آپ کے لئے ہوگا بہت سارے سرکل میں لوگ ہوگے ان کی ساتھ کی سٹرس ریدیو سٹرس اگر آپ سٹرس کو ریدیو کرنا چاہتے ہیں تو بیسٹ اور پاسیبل جو بی سٹرس ریدیو سٹرس آگر آپ آپ ریدیو جب آپ ٹائیڈ ہوتے ہیں تو یہ ٹائیڈ ہوتا ہے آپ کی لئے کہ آپ کو ٹائیڈ اس کے بعد آپ کو کاب کر لیں بہت مشکل کام ہوتا ہے جب آپ تکہ ہوتے ہیں تکہ اٹھ کے بعد بہت مشکل کام ہوتا ہے اپنے آپ کو تو اس لئے نین سلیپنگ بیسٹ پولیسی ہے آپ جائیں سلیپنگ کر لیں آفٹر سلیپنگ یہ ہوئی ریفرش پھر اس کے بعد ہے وارک ریفرش آفٹر دائیٹ سلیپ پلنٹی آف ڈی ٹائیم انرجی اگر آپ دن رات کو صبح آلی ٹائم پہ آپ جاگیں گے تو ٹائم آپ کے ٹائم آپ کے ورکنگ کے لئے بہت سارا ٹائم آپ کو ملے گا اور بہت سارا ٹائم آپ کے پاس فری بھی ہوگا تو آپ سائن کر سکتے ہو بہت سارے کام آپ کر سکتے ہو تو اس لئے بہتر پوزیشن یہ ہے دیٹ ٹائم آپ کی انرجی بھی بہال ہوگی دیٹ ٹائم میں آپ کے پاس بہت جیلے ان کو فار فارم بھی کر سکتے ہو پھر اس کے بعد انٹرسٹ گیووی بریک فرم سٹریس 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 کے بریک ہونا چاہیے پروائیڈ آٹ لیٹ فار ریلیف پروائیڈ سوشل کنٹیکٹ وغیدہ پروائیڈ کر لے کچھ ٹائم انٹرس کے اوپر بھی لگائے تاکہ آپ بہت بیزی ہوگی جب بیزی ہوں گے تو آپ پروپر لی پھر آپ کی ہو سکتی ہے اور پھر اس کے بعد جو ہے بینیفٹ آف ریلیکس سیشن ریلیفٹ کیا ہے لوگ پریشن اگر آپ ریلیکس ہوں گے تو آپ کا بی پی بلی پریشن لوگ ہوگا پھر اس کے بعد جو آپ جو اس کے بعد آپ ریموٹ کرتے سلیپ کو آپ کے پین وغیرہ ریڈوس ہوں گے آپ کے مسئل ٹینشن وغیرہ ساری چیزیں جو ہے آپ کی منٹل جو ٹینشن ہے جو مائنڈ کے اندر مختلف وریز ہیں جو آپ کی کنسنٹریشن یہ ساری چیزیں انکریز ہو جائے گی آپ کی کلیر تینکنگ بھی انکریز ہو جائے گی اب الٹرنیٹو کیا ہے الٹرنیشن کیا ہیں علاج کی طرف ہم آتے ہیں الٹرنیٹو یہ ہیں کہ آپ میڈیسن بھی استعمال کر سکتے کنوینشن میڈیسن کونسلنگ اور سائیکالوجی اس کے پاس بھی جا سکتے ہو آپ کو ڈیل گائیڈ کر سکتے ہیں اس کے بعد میڈییشن بھی ہے میسج بھی ہے یوگا بھی ہے اس کے بعد اکوپینچر جو چائنی میڈیسن یہ بھی طریقہ کار ہے اس کے بعد ریلیجن کے ذریعے سے بھی جو سب سے کم جس پیسے حرچ نہیں ہوتے اور صوفیزم کا طریقہ کار ہے اس کے ذریعے سے آپ اپنے سول کو اپنے روح کو ڈیولپ ان کے حوالے سے بات کی ہم نے سٹریس منیجمنٹ کے تین مختلف جو کلاسز ہم نے ہاتم کر لی سٹریس منیجمنٹ کا طریقہ ہم سمجھ گئے کہ ہم نے سٹریس کی منیجمنٹ کرنی ہے اگر ہم سٹریس کے شکار ہو جاتے تو کس طریقے سے بیس پاسی بیلوی ہے سٹریس سٹریس کو منیج کر لی سٹریس کو کنٹرول کر لی سٹریس کے ساتھ رہی نہ سیکھے کیونکہ سٹریس جو کرونک سٹریس ہے اس کی میں بات کر رہا ہوں اور پھر جو نیگٹیو سٹریس ہے کیونکہ اس کے وجہ سے پرولانگ قسم کی کارڈو ویسکول دل کی بیماریا لگ سکتی ہیں اس کے مختلف کیونکہ ایک اسے ساتھ اور بہت سار بیماری کا مجموعہ ہے ایک گروپ ہے ایک ساتھ دو تین اور بی بی پی شگر کا بی 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 سٹریس سے بچنے کیلئے چاہے مذہبی ہو چاہے میڈییشن ہو چاہے ایکسرسائز ہو چاہے اکوپینکچرن ہو چاہے سیکولوجیکل ٹراپی ہو آپ پاسے وی آپ کو بچائے میڈیشن آپ پسند ہو بھی تین کیو اللہ حافظ